میں خواتین نظرات تاریسی گزارش کارسان کے کھلو کے اندر استقبال کرو تے آج دیس نشست دے ساڑھے انتہائی محترم عزت محب عالی مرتبت جناب سردار مہد آپ امیر خان صاحب گورنر خیبر پہتون خواہ تاریخ صحیح تشکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہتی موترم میری بہتی زیز میری قدر سے بھائی بھی کہہ سکتا ہوں جناب اجاز قریش صاحب اور ڈاکٹر رمجد صاحب آکر شاہ صاحب ڈاکٹر حلیل دوکر صاحب ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ ڈاکٹر زیادین بہت مزز خواتین حضرات ڈاکٹر سلوہدین صاحب نے اس طرح میرا تعرف کروایا اس طرح اس لئے میں نے بہت زیادہ مشکلی کھڑا کرتا ہے کیونکہ اتنے انہوں نے میرے بارے جنیاں گلنگ کیونکہ میں خود میرے سچی کھلے علم نہیں ہے کہ واقعی میری اتنی صلیت ہے یا میری قبلیت ہے لیکن میں انہوں نے مشکور آنکہ اور اجاز قریش صاحب نے بھی کہ انہوں نے میرے بارے جنیاں اچھے کلمات کے میں سمجھا کہ میں ایک بہت خوشی نال کیونکہ میری اتنے انہوں نے میری اتنے انہوں نے میری اتنے انہوں نے میرے پشار دین گوتو درہ مختل ہو پیشنی سواستے میرے سے بہت بڑی اعزاز ہے کہ میں آج اس کانفرن سے شریک ہویا اور حقیقتا میری بڑی خواہش تھی کہ میں آج افتتائی تقریب رسوبہ دی اسے شامل ہوندہ لیکن آہ میری کچھ مجبوری ایسی سے کہ میں اسلامباد پر کتے انتہائی اہمیت دی میٹنگ سے اس وستے پر واپس میں صدہ اتحاء کے تھوڑے کو راضہ رہاں بار میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آہ گدشتہ سال غالباً ایک سال کبل یا کچھ آرصہ پہلے اجاز قریش صاحب نے ابتا بعد اچھی بھی ایک عالمی کانفرنس کی دیسی ہن کو دے اور میں آج اسی جو اسی جو میں شامل رہاں راج میں دوبارہ توڑیتے ہیں حضر رہاں چونکہ ہند کو دے بارے کل کر دیاں یا پشور دے اندر خاص طورتیں میں محسوس کرنا کہ پچھلے پچیس تیس سالہ تو جہاں حالات تو سراس صوبہ گزر رہے ہیں یا تیس پینتیس سالہ تو غالباً تھے افغان بار تو بات خاص تیس پاکستان دیرے علاقائی اور جوگرافیائی معاملات دے اندر جس پیس وی شمولیت سی اور خاص طورت افغان بار دے دوران اس تو بات پشاور دے اندر انگوان اور انکودہ خلاز رہ خرابی ہوئی بے ہیں اور جس نے اتھے حالات کو اتھے لوگوں نے خاصا بڑا بے چین کر دیتا ہے کیونکہ میں آج زبان دی اور اس دی تہذیب اور اس دی تاریخ دے ہمارے نا شاید جیدہ غل نہیں کر سکنگا لیکن ڈاکٹر آمجو دسین صاحب نے اس دی کچھ تاریخی اس دی کنیکشن جو پیدا کرنے دی کوشش کیتی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ دری احسن دوں طرف جتنی قدیمی انسانی تحذیب ہے میرا خیال ہے اس کو بھی اتنی پرانی ہے کیونکہ بظاہر بادی اور نظر یہی نظر آدھے ہیں کہ ہزارے جتے دری احسن جڑا ہزارے داخروں دے ہیں ایسو کہ ان کے دے آخر تک جتے سن جاکے دریا سمند جی گردے ہیں دو انترکی زبان ہے سرائکی اور ہندکو یہ دو بے آپ پس ہے جی دادے پوترے ہیں کیا اخترک دادے پوترے ہیں جی کیا اخترک دادے پوترے ہیں جی کزن جنو یہ دو انترک زبان ہے کم اور بیشتر مشترک زبان ہے ایک ہندکو بولنیالا اور ایک سرائکی بولنیالا اپنا آپ کو بہت خوبصورتی نا راپس ہے جفتوں گا سن تو میرا خیال ہے کہ اس یہ گردی تاریخ تراش کرنے دی بہت زیادہ میند کرنے دی ضرورت نہیں ہے ایسو تصم و یقین رکھ رہے ہیں چاہتا ہے کہ جتنا در احسن دنال تہذیب آباد ہوئی ہے انسانوں نے اپنی آنا شروع ہے اور بسنا شروع نے یہ زبان اتنی قرآن ہے اور ان کو معنی بہتنی قرآن ہے اور دوسری جنگل ہے اور با شروع ہے اور دوسری جنگل ہے پچھلے خاص طورتے پینتیس سالوں تھے اپنے تاریخ دے مختلف دور تو اور مشکل دور تو گزرگیاں جس وقت تو کمران اپنے ملک دے ریاستی امور دے بارش فیصلے کر دیا ہے اس دے مستقبل اور اپنے عوام دے فلاہ اور بیبود نوں درگزر کر کے نظر انداز کر کے ریاست نوں چرانے علی چند افراد جس وقت فیصلے کر دیا اپنے لوگوں دے بقا اور ان دے خیر اور آفیت نوں پھول جانے اور ایسے فیصلے کرنے کہ یہ یا بلک وقتی کسے دباؤ دے نتیجہ ہو یا کسے وقتی ضرورت دے تیت ہو یا کسے دے آلاکار دے طور دے فیصلے کرنے اس وقت ملک دے خالی زبانہ ہی نہیں علکے رائے جائے بلکہ ملک دے بنیادہ تک علکے رائے جائے اس وقتی کسے دے خالی زبانہ ہی نہیں علکے رائے جائے ڈاکٹر رمضی صاحب کہ ایسے جوڑے فیصلے کر دے اپنے ملک دے بارش ملک دے خالی زبانہ ہی نہیں علکے اور جوڑے زبانہ ہی نہیں علکے جوڑے سوڑے جوڑے 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 تک علمے اور انت کو بان دیا وہ بری طرح متاثر لیا اور اس شہر دی خوبصورتی اس دی خوبصورت باغار اس دی خوبصورت شامہ اس دی خوبصورتی دیری انتا ہوں دیئے وہ اس دی منع کے لالے دی جان بجھو گی سی وہ ختم ہو کے لئے منع کے لالے دی جان ختم ہو گی اور ڈاکٹر حلیب توقیر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ یہ انت کو لوگ پھل گئنے اولادوں نے انہوں نے اپنی زبان پھل گئی ہے بلکہ شکایت کردے ہیں انت کو بان کہ سوڑے بچے انت کو نہیں بولکتے اور انہوں نے نسخہ پیش کیتا ہے کہ یہ انت کو آسان زبان ہے ایک ماہ بھی سکھی جائے یہ آپ کا مقصد ہے کہ ایک میلے میں سیکھ سکتے میرے خیال ہے کہ ایک میلے دی لوڑ نہیں اگر ایک ماہ دی لوڑ نہیں ایک ماہ دی لوڑ رہے ہیں ایسی انت کو سکھانے آسان کیونکہ زبان سکھاندہ ہے یہ ماہ دی زبان ہے نا ماہ دی زبان اساں کچھ سکھاندہ نہیں ہوں دا وہ ماہ سکھاندی ہے اساں جس واسطہ میں اپنی بڑی معزز میری بزرگ خواتین بھی ہیں میری ماہ بینان بھی ہیں میری بیٹییں بھی ہیں میں سارے ہوں کیسا کہ دوسرے اپنے کار سے اپنے زبان بولنا شروع کر دے کوئی شہر نہیں گھومنے کی طرح کوئی وپس آجائے کی طرح یہ جناب داکٹر صاحب ایسی یو بیٹی نہیں ہے یہ سرے اپنے کار بیچھا کر ہی خود تو جو دے دیں تو یہ نسخہ ایک ماہ دی لوڑ ایک ماہ دی لوڑ نہیں ہے لیکن ایک بڑی خوبصوص جلی گل ہے اور میں ڈاکٹر ڈاکر صاحب دان بزارش کر سکتا کہ یہ بہت اوزی عبدین صاحب تو یہ بڑی خدمات ہے اور میں سے جواب بھی تھوڑی سلام عبدین دیں تاریف کرنے پے گی دیکھیں بہت زبردست لوگ ہیں لیکن یہ بہت اتمنان لیگل ہے تسلیف لیگل ہے یہ کہ ہندو کو بڑی سخت جان زبان بھی ہے اور ہندو کو بڑی سخت جان زبان بھی ہے سخت جان ہے یہ بری ایک خوبصورت مصبت گلہ ہے درست میں ہندو کو درہا میں میں نے چھوڑا دیکھو دورا آکر شاہ صاحب شوڑا درہا خیار رکھنا میں بعض دفعہ میں الفاظ درہیں میرے گرڑو ریو سم کہ تسی ہندو کو بان ہندو کو زبان عجد الثقافت یہ بڑی سخت جان ہے اور یہ سخت جانی تھا ثبوتیں ہوئی کہ ایسی گزرگاہ تے زبان رہی ہے کہ جسے تاریخی طورتیں اس سے بڑی حملہ آور آدھے رہے ہیں اور پھر وہ حملہ آور خلی پشورتی حملے لی کیتے ہیں انہوں نے پوری انڈس ویلی تے حملے کیتے ہیں جلی ایکسس سی جلی انتے خواہش سی غیر ملکی حملہ آوراں دے صدیاتوں وہ ایتے پشورتی رکنے دی نہیں سی وہ پوری جلی انگریزی کہندہ انڈس سیولیزیشن تک انہوں نے وہ چانے سے کتے پونے لیکن سخت جانے دی انتہا ہے کہ اتنی دباؤ اور اتنی حملہ آور اور اتنے فاتحین جلی گزرے نے انتی گزرگاہ دے اندر رہن دے اندر باوجود اپنی ثقافت اپنے زبان نہ صرف قائم رکھی بلکہ دوسری زبانوں اپنے اندر بھی اور دوسری زبان بولنے والے اندر بھی اپنے اپنی شائستگی اپنی حلیمی اپنے خوش مزاجی یہ بڑا کریکٹر ہے اتنا اس نے دوسرے لوگوں دوسری زبانہ در لوگوں بھی اپنے نال چلا کر رکھے اور میں سمدھا کہ اس سارے دباؤں دے باوجود اپنی انگریزی زبانی لفظ استعمال کرنا پہلے گا اپنی پیورٹی نوں قائم رکھا ہے اپنی خاصیت اپنے خالف انہوں قائم رکھا ہے اسے بہت بڑی سخت جان ہونا یہ بڑی خوبی ہے سخت جان ہونا یہ اللہ دی بڑی نعمت ہے کیونکہ لوگ سخت جان اگر نہ ہونا انہوں نے تو لوگ ہم خانے کا بڑی دن در دوگ چاہ جانتے ہیں انہوں نے تو لوگ لگتی رکھتے ہیں انہوں نے اٹھان دا کوئی نوں دا اس ساتے اس نے اٹھانے ہاستے تس سخت جان ہے اس نے اپنے واپس لیا گیا گلے شکایتنا کوئی فائدہ نہیں ہونا یہ میری تونل رنکوست ہے میری ترجیویز ہے تسانے کہ شکایت اور گلہ یہ کوئی شہر نہیں آسل ہوندے لوگ سخت جانی دا فائدہ ہونا کھڑے ہو جان دینا ہے اپنے آسدے پھر جس وقت اس طرح افرہ تفریدہ مامل ہوئے تو اس افرہ تفریدہ اندر لوگ بٹوارے کر دینا ہے تقسیم کر دینا ہے اس تقسیم نے پھر روکنے بھی چاہیے دیا اس نے ڈٹ جانا چاہیے دیا اس نے کہنے کہ نہیں سڑے حق ہے اسی اپنی وسط قلبی اپنی فہم اور فراست اپنے وسیع پان اس طرح اسی کس طرح خراج نہیں منگ دیتے لیکن اس دن قیمت وصول کسی دوسرے ہوں نہیں کرنا دیں گے اسی جانگے کہ اس دن اخلاص اے وسط قلبی اے بڑھا پن اے سخت جانے اے سڑے وطن اے سڑے ملک سڑی جنہی پناہ ہے اس دن کام آنے چاہیے تو میں اس ساری طرح تجیز کر ساں کہ اس نو اصل چھوڑنا نیچے گا اور بڑی خوبی دگال ہے کہ ہند کو زبان آج بھی اس دن اندر اتنی خوبی موجود ہے کہ نہ صرف اپنا مقام مقام اس نو موجود ہے صرف صرف اس نو لوگوں نے درا اس نو ایکسپینڈ کرنا ودانا ہے اس نے اور اس دن اندر جی بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے اس دی اے ہند کو بورج رہے ہیں اس دی اے گدارہ ہند کو بورج رہے ہیں اس دی بڑی کنٹریبوشن اور جتنا وقت اسی اس دی اے کائم کرنا نے خدد خرچ کی بڑی بڑا موضوع وقت اس سی اُٹھا ہے لیکن اس وقت کے اس وقت کے لے کے جانا ہے ہند کو زبان ازا وجود اگر اپنے 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 کارتوں سے چھیک کر لاؤں گے اپنے قرآن چاہتے ہیں واپس لے کے آنکھے تھے میرا پورا یقین ہے کہ اسی ختم نہیں ہوگی ختم نہیں ہو سکتے اور خاص طورتے جرا اس سے جلی اندکوٹ ٹپے کہ ختم ہو سکتے ہیں میرے در خیال ہے کہ جی تو اسی پشاور تو اپنا اسی ہزارے تو نہیں کہ لے در کراچی تک اندکوٹ ٹپے جرین ہے انہوں نے دندر جا اور خالی ٹرک ڈرائیور ہی ہو بڑا پروموٹ کردہ اب باقی در ختم ہی نہیں ہو سکتے اس وقت جتنی بڑی ڈیمانڈ میوزک اور سنکرز دی ہے ہندوٹ ٹپے ہیں دی وہ میں تمہیں دخلتا کہ باقی کسی جبان دی شاید اتنی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ فرمیاں والی تو لے کے تسارے سرائکی بیل تو ہو جائے سن تاگیرینہ جنی ڈیمانڈ رہنگ ہے میں یہ دیکھ گزارش کر رہا ہوں کہ خاص طورتیں جتنا پچھلے پچیس پہتیس سالاں دباؤ آیا ہے وہ مشاور خاص طورتیں شہر تھے سرائک کو ہاتھ ہے اور بدقسمت نہیں اس دباؤ دا شکار منسیرہ اور ہریپور پچھلے اٹھ دس سالی جو اس دباؤ بہت شکار ہے اس تھے بھی اتنے جنی جنی فطری جنی ترکی اور ترویج ہے فطری تو اڑتا ہے اگر دوسری زبان بولنے لے اور دوسری ثقافت رکھنے لے شامل ہوں دے اندھی آپ سے جرا آپ سے ملنے جنی وہ فطری تقازیں دے مطابق ہوں دے کہ کسی زبان یا کسی زبان دے بولنے والے خطرات پیدا نہیں ہوں دے لیکن جس وقت دباؤ دے شکار ہو کے یک ایک اندھی آبادیاں تبدیل ہو جانا اندھی وجود جرا کمزور پی جائیں اس وقت لوگ خطرات میں محسوس کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصلا بہت سلیان چیزانوں جرا اس سامنے رکھے تو تشی اپنے پوری ایک نئے عظم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کرنا کرے گا اور بڑی خوبی دیکھا ہے کہ ہند کو بانج رہا ہے اور جس زبان تاثب تو بغیر ہے دیکھو تاثب یہ رہا ہے اللہ دی سزا ہے تاثب اللہ دی سزا ہے اور تشیر تو لوگ بڑے خوبی ہیں رہے لوگو کہ اللہ تعالیٰ نے ہند کو دی زبان ہند کو دی ثقافت ہند کو باندے اندر تاثب نہیں رکھا یہ بڑا وصف ہے کہ دوسری اللہ تعالیٰ نے یہ سزا نہیں دیتی تاثب دی یہ جرم دناللہ سزا بھی ہے یہ انسان دی او آگا ہے جب اس نے خود جلان دی یہ دوسرے نے جلانے تو پہلے اس وقت اس سے بڑے خوش قسمت لوگا اور میں اس دنی مسالہ سرے اس سوبج بڑی موجود رہی ہیں البتہ اس وقت جرہا ملک تو حالات گزرے خاص طورت ہے اس سوبے نے پچھلے دس ہر دس سال جس حالات ہی گزرے آج پشاور دی اوہ فضا جریس دی مازی در طورہ امتیاز ہوندے سی وہ بہت بڑی مری طرح متاثر ہوئی اور میری پین نے جس طرح پچھلے سال سولہ دسمبر سنو جاد کرائی ہے اس طرح دے ہورناک واقعات تر اس شہر اور اس سوبی دی تاریخ پریسی اس طرح بڑے دکھ سے سنو دیکھے گئی اس طرح تاریخ اوہ بڑی قربانیاں سڑے بچھے دی بڑی قربانیاں جس طرح کہ سڑی پین نے گل کی تھی اپنے بیٹے اس طرح سرزمین دے ہزاروں بیٹے نے بڑی قربانیاں دیتے ہیں سڑی بیٹے نے دیتے ہیں سڑی ماماں نے دیتے ہیں لیکن میں سڑی تھا کہ کربانیاں گھروں کے بارے میں پیشنٹ ہوں تو اس کو پھیلا کے پھر اس ملک کے بارے میں بھی اس کو بھی گھر سمجھنے چاہیے یہ پیشنز ہمیں ضرورت ہے اس ملک کے لئے آج مجھے یہ خوشی آپ کو بتانے میں کہ اس وقت ہمارے صوبے کے اور خاص طور پر جو قبائلی علاقہ جات میں جن حالات سے ہم گزرتے رہے پیشنے دس بارہ سالوں میں اب ان سے بڑی تبدیلی ہے وہ تبدیلی اس لیے کہ ہم نے اپنے ایمان کا حصہ اس کو حصہ بنائے اس بات کو کہ ہم نے اپنے وطن کو ان دہشت سے ظلم سے یہ گردن کاٹنے کے سلسلے سے اسے پاک کرنا ہے اور اپنے ملک کی سرزمین کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرنا چاہے وہ ہمارا ہی اپنا ہے پرایا ہے کہ جب ہم نے اس کو ریزولف کیس پہ یقین اور ایمان رکھا تو ہم نکلے ہیں اور انشاءاللہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے وطن کا دشمر ہے چاہے وہ ہمارے بیٹے ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی نہیں معاف کریں گے تو یہ جذبہ ہم نے جب قائم کر لیا تو آج میں یہ ہمیں یہ تیار ضرور ہونا پڑے گا اور اب جب ملک کے حالات ہماری بہتری کی طرف ضرور ہیں لیکن ہمارے پڑوس میں ہمارے اس خطے میں امن نہیں ہے بڑی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور ابھی اور بدلنے کی طرف جا سکتے ہیں تو اس لئے ہمیں اس کے بعد اور زیادہ ہوشار رہنا چاہیے ہمیں اپنے ملک کے اندر جگانگت کو بڑھانا چاہیے بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں میں ہمارے اقدامات ایسے ضرور ہوئے ہیں ایسے اقدامات ضرور ہوئے ہیں بڑے اعلیٰ سطح کے اوپر جس میں حکومتی عوانوں سے لے کر پارلیمنٹ سے لے کر جوڈیشنے تک لے کر سب جگہ پر ایسے فیصلے ضرور ہوئے جس نے ہمیں بہت حد تک شاید مصبت طریقے سے متاثر نہیں کیا بلکہ منفی طریقے سے ہمیں متاثر کیا تو ہمیں اس کے لئے بڑا حشار رہنے کی ضرورت ہے بڑا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے میں آپ سب کو بہت زیادہ وقت لے چکا ہوں میرے کچھ اور بھی باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن سچی بات ہے زیادہ باتیں کرنا امجان ہوتا کسی کرنا آپ کا بڑا امجان میں نے لے لیا آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے سنا میں دو تین باتوں پر ضرور کمنٹ کروں گا کہ جو یہ آپ نے بلکہ ٹھیک آ کہ جو ہماری پاکستان ٹیلی ویجن ہے اس پہ ہندکو میں بڑے شاندار پروگرام ہوا کرتے تھے اب وہ چکے مجھے کچھ عرصے سے اس وقت میں ٹیلی ویجن دیکھنا کا موقع نہیں مل رہا لیکن ریڈیو پر ہوا کرتے تھے بڑے شاندار ٹیلی ویجن پر ہوتے تھے ڈراماز خبریں تک بھی ہندکو میں ہوا کرتے تھے ابھی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتی شاید کھالپا تو میں یہ ضرور آپ کی طرف سے میں ان کو پہچھاؤں گا خبر لیکن اس کے لیے تو یا توسی بھی آپ نے لتا سا پاسو کلی پاسو آپ نے لتا سا پانا چاہ جاتا ہوں آپ نے ان کی کو بتانا ہوں اے شکایت ہاں نہیں اپنی لتا سا پانا پاسینا تانا میں دست دونے جب تک لتا سا پاسو گل بن دین ہی نگران دی ورنہ کافی مشکل چیزیں بھی آسکتے ہیں لیکن دوسری ڈاکٹر حلیل طوکر صاحب ڈاکٹر آوان صاحب نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ پشاور یونیورسٹی ترکی دا چیئر ہونے چاہی دی اور ترکی دا کلچر سائٹی ہونے چاہی دی بڑی خوبصورت تجویز اور اسان داستے بڑی فخر دیگل ہے کہ سرے بھائی ڈاکٹر حلیل طوکر صاحب نے ہندو کوش اپنی گرامر دے کتاب بہت بڑی گرل ہے اور سارے انہوں بڑا فخر ہیں اور سارے انہوں بڑا شکریہ آدھا اورے جڑا کم تو سنو اتھے کرنا چاہیے تھا سی اور ڈاکٹر صاحب نے ترکی بیٹھ کے کرتے اور میں سمجھا کہ یہ تڑی غیبی مدد ہوگی ہے غیبی مدد سمجھوک نہیں اس نے غیبی مدد کرے سے تو میں کوشک کرسا کہ ہندگو گرامر دے کتاب ہے ڈاکٹر میں اجاز پریسا ہم نے گزارش کرسا کہ میں چاہیے تھا کہ یہ کتابانو سی پوری یونیورسٹی دنر میں اپنے ترفوں توفہ کرما تو توسی میں نے تجویز کردوں کے کتنے کتابان سنو اپنی یونیورسٹی پرچھیں گے یونیورسٹی دنر میں چی اردے باس تجویی میں تجویز پشار یونیورسٹی دنر دے سنو قائم کی تگیے اسلام میں ہند کو بورڈ جرہے ندارہ ہند کو بورڈ اسنو میں ایک ملین روپیز جرہے میں اسنو کانٹریبوٹ کردہ وہ میری خواہش ہوگی گی میری خواہش ہوگی کہ اس پیسے نو ایک بھرپور تحریک چلا دا من اسنو لوگوں نے اندر جا کے اندر ادب دی پروگرامز کرنے مشاہرے کرنے لوگوں نے اس طرح کانفرنسز کرنے ایک سیریل لیڈی آئیت کوئی نہیں کہ دس سال دے اندر میں سفتہاں کہ اسنو پانچ چھے مہنے دے اندر اس پیسے میں خرچ کرنے اپنی اکاونٹیج پاک کے اسنو خالی وصولی نہ کرنے بلکہ اسنو خرچ کرنے تاکہ اندر خرچ کرنے کے در سے انہوں نے اور بھی دیں آگے اور میں بہت تونوں مبارک بات آنا خاص طورتے جوی زرور روان ہے میری ڈاکٹر زیادن سامنا ملکات بڑی کٹ ہوں دی ہے لیکن تجھے سارے اندر تعریف کردے سے بہت اچھے آدمی ہوں گے میرا میں سمجھا کہ میں بھی اندر تعریف کرنے جا کیونکہ ایک ایک موونگ سپیرٹ ہوں دی ہے اسنو اسنو کوئی میں نہیں پتا کیا کہنے لیکن انگریزی موونگ سپیرٹ ہوں دی ہے تحسین انہوں انہوں کو امید رکھتے ہیں کہ اس جذبنوں کایم بکھنے بہت شکریہ بہت شکریہ